موسیقی اب میں نے پریشر کوکر لیا ہے اس میں اپنی دال ڈالی ہے اور ساتھ پانچ کلاس پانی ڈالا ہے آپ اپنی دال کے حساب سے جتنی آپ کی میجرمنٹ ہے اس کے اکورڈنگ پانی ڈال دیں اب اس میں جب پانی ڈال دیا ہے میں نے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی میں اپنے مسالے ڈالوں گی جس میں یہاں پر میں لے رہی ہوں دو چمچ نمک آپ اپنے مطابق جتنا آپ نمک پسند کریں اتنا ڈال سکتے ہیں ساتھ میں نے لیا ہے ایک چمچ کٹی لال مرچ ایک چمچ لال مرچ پاوڈر لیا ہے آدھا چمچ حلدی لیا ہے ایک چمچ دردرہ کٹا دھنیا لیا ہے انہیں اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں یہاں پر ٹماتر ڈال رہی ہوں ایک ثابت ٹماتر ڈال دیا آپ چاہیں تو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے ثابت لیا ہے ٹماتر اسے اچھے سے مکس کیا ہے مسالوں کو اور میں نے دھکن دے کر یہاں پر آپ چیک کریں ہماری دال اچھے سے گل چکی ہے اب ہم نے جو ٹماتر ڈالا تھا اس ٹماتر کو ہم نکالیں گے اسے میش کر کے ہم واپس اس میں ڈال دیں گے یہاں پر میں نے ٹماتر نکال لیا ہے اور اسے میں نے فوک سے میش کر لیا ہے ٹماتر ہمارا اچھے سے میش ہو چکا ہے اب ہم اس ٹماتر کو اپنے دال میں واپس ڈال دیں گے اب یہاں پر دال میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے اب آپ کو جتنی تکنیس رکھنی ہے آپ اس مطابق اپنی کھڑ سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس میں ٹماتر ڈال کر اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک سی ٹی کے لیے پکا لیا تھا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ میری دال اچھے سے گل چکی ہے ٹماتر بھی گل چکا ہے یہاں پر میں نے ایک کپ دہی ڈالی تھی جس کا کلپ ریکارڈ ہونا بھول چکی تھی میں تو اس وجہ سے آپ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بہت اچھی کھٹاس آتی ہے اگر آپ کو دال ایسی کھانی پسند ہے تو آپ لازمی ایک کپ دہی ڈالیں یہاں پر میں تڑکہ پرپیئر کر رہی ہوں جس میں میں نے تین لال مرچنی ہے دوہری مرچنی ہے لسن لیا ہے سبس تھوم لیا ہے زیرہ لیا ہے اور لال مرچ پاوڈر لیا ہے اسے سودی کر لیں اچھے سے ہائیڈ میں اور یہاں ہمارا تڑکہ تیار ہو چکا ہے میں نے اسے دال میں ڈال دیا ہے اور اب میں دال میں ڈال رہی ہوں سبس تھنیا دال تیار ہو چکی ہے کوئی ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ